ہائی ویبر ویلکم تو یوٹیوب چینل آئیم ہاریس خان لاسٹ لیکچر میں ہم نے سٹرکچر آب دا فولڈرز یہ فائلز وائیرا جو ہے وہ ڈسکس کیے تھے اور کچھ بات کیا تھا اباؤٹ در ریکڈوم ڈاٹ رنڈر فنکشن لیکن آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ بیسکلی اس رنڈر پنکشن پہ ہے تو ریکڈوم ڈاٹ رنڈر کے بارے میں جرنل یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ دو آرگومنٹ لیتے ہیں ایک کیا ایک ہمارے پاس ایچ ٹی میل ٹیگ لے گا اور دوسرا آرگومنٹ ہمارے پاس ایچ ٹی میل ایلیمنٹ ہے جیسے کہ اس کیس میں جیسے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ ایپ یہاں پر یہ جو فنکشنل کمپوننٹ ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ فنکشنل کمپوننٹ کیا ہے لیکن یہاں پر آپ لوگ یہ کہیں کہ یہاں پر ہم نے ہیلو ورڈ لکھا ہے اور اسے ایمپورٹ کیا ہے یہاں پر using import from the ڈاٹ ایپ سلیش اوکی تو اور یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے ایچ ہے یہاں پر انڈکس ڈاٹ ایچ ٹی میل میں ہم نے لنگ کیا تھا یہ روٹ ڈیو کو ایک آئی ڈی کو اس نیم جو ہے اس کا کیا ہے روٹ ہے تو اس آئی ڈی پہ جو ہے اس جگہ پہ اس ڈیو پہ ہم نے کیا کرنا ہے یہ ریزرٹ جو ہے یہ ڈسپلے کرنا ہے تو پہلا آرگومنٹ کیا ہے کہ ایچ ٹی میل ٹیک اور دوسرا ایچ ٹی میل ایلیمنٹ اس ایچ ٹی میل ٹیک کو ہم کس جگہ پہ ڈسپلے کرنا ہے تو وہ اس سیکنڈ آرگومنٹ میں سپیس سٹارٹ کرتے ہیں ری ایک گول is in many ways to render html in a web page ری ایک کا گول کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے is in many ways زیادہ تر ویو میں اس کا مطلب کیا ہے to render html in a web page web page پہ چولی کیا کرنا ہے html کو render کرنا ہے render کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپلے کرنا ہے execute کرنا ہے ہم کہہ سکتے ہیں so react render html to the web pages by using the function called react dom dot render تو react dom dot render ایک function ہے جس کی مدد سے react کیا کرتا ہے html کو display کرتا ہے web pages پہ اس کو render کرتا ہے جس کی last lecture میں ہم نے sorry اس سے بھی پہلے lecture میں جو hello world ہم نے display کیا تھا تو actually وہ hello world کیا تھا ایک html take تھا لیکن اس کو render کرنے کے لیے اس کو display کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا تھا یہ اس react dot render کا مدد لیا تھا تو actually react dom dot render ہے کیا تو اس کے بارے میں جانتے ہیں so look the render function the react dom dot render function takes two arguments html code and html element وہ تو میں نے آپ کو کہا ہے the purpose of the function is to display the specified html code inside specified html element اب اس کا مقصد کیا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک specific specified html code کو جیسے کہ html take ہو گیا اس کو display کرتا ہے inside specified html take mean جو جگہ اس کو ہم specify کرتے ہیں جیسے کہ html element یعنی ہمارے case میں ڈی جیسے کہ یہاں پر ہم نے کیا کیا ہے اس ڈی کو اس root کے جگہ یہ hello world یہ ایپ ڈسپلے ہو گا اور ایپ کیا ہے ایک function ہے ایک file ہے ہم نے import کیا ہے یہاں سے جس کے اندر hello world دکھا گیا ہے سو سیم ایک example یہاں پر بھی ہے یہاں پر react ڈاڈر اور ڈاڈر ڈاڈر اے ڈاڈر اہا اور histمل take کے جگہ ڈائرک یہاں پر انہوں نے لکا ہے hello تو ہی لو یہ ڈسپلے کرے گا کس جگہ پہ تو یہاں پر بھی root ڈی آسائن کیا گیا ہے نیچے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہو ڈیسپلے اندر ڈیو یہاں پر ڈیو میں ڈیسپلے ہو جائے گا ھٹی میل فائل ہے اس کے اندر باڈی باڈی ٹیک کے اندر کیا ہے ڈیو آئی ڈیز ایکول ٹو روٹ تو اس ڈیو آئی ڈیز ایکول ٹو روٹ کے جگہ ہمارے پاس یہ ہلو جو ہے وہ ڈسپلے ہو جائے گا سو ریک ڈوم سمپل ہے اور یہ جو ہے ایک پروگرام کو ایک ریکٹ کو رنڈر کرنے کے لیے اس کو رنڈ کرنے کے لیے یہ لکھنا بہت ضروری ہے اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا ہٹی میل کوڈ کے بارے میں تھوڑا پڑتا ہے لوک تھوڑا پڑتے ہیں اس کے بارے میں ہٹی میل کوڈ in this tutorial use js which allows you to write html take inside the javascript اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہٹی میل کوڈ جو ہم اس tutorial میں جو ہٹی میل لکھتے ہیں وہ jsx use کرتا ہے تو jsx کیا ہے jsx ہم نیکس لیکچر میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے لیکن ابھی میں آپ کو صرف یہی بتاؤ کہ ایچ ٹی میل جیس ایکس اسے کہتے ہیں جب جیس ایکس کے اندر ہم کیا گساتے ہیں ایچ ٹی میل تو اسے کہتے ہیں جیس ایکس جو ہمارے لیکچر ہوگا اس میں آپ لن کرو گے آپ کو وری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نیچے ہمارے پاس یہ ایک اور اگزامپل ہے مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس کیا ہے ایک ایلیمنٹ ہے ایک وریابل ہے جس کو ہم نے اسائن کیا ہے کیا ٹیبل اسائن کیا ہے لیکن یہ ٹیبل اسائن کرنے کے لیے یہ راؤنڈ بریکٹ لگانا مست ہے اس کے بارے میں مزید ہم پڑھیں گے جنرل اگزامپل ہے سٹیپ بائی سٹیپ ایچ جو ایلیمنٹ ہے اس کو ایچ جو پوائنٹس ہوں اس کو ہم ٹیک ڈاؤن کریں گے لیکن یہ چونکہ جنرل ہم ریکٹ جو ریکٹ ڈاؤنڈر فنکشن ہے اس کو صرف سمجھ رہے ہیں تو یہ جو چیزیں ہم نے یقین نہیں کیے ہیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہوگا ہمارے پاس ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کو انہوں نے ڈسپلی کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس یہ جو اوپر ہے اور اس کو کس جگہ پر ڈسپلی کرنا ہے تو وہ ڈیو کے جگہ جو ہے ایک ڈیو کیا ہے سوری روٹ کیا ہے ایک ڈیو کے اندر اور اس کا نام ہے روٹ اس کے جگہ ہمیں یہ ٹیبل جو ہی اوپر دیا گیا ہے یہ ڈسپلی ہو جائے گا اور یہ اس میں اور کچھ نہیں ہے اور یہاں پر روٹ نوٹ کے بارے میں یہ بات کہا جا رہا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے پاس always جو ہے ڈیو ہوگا اور یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ جب بھی ہم ڈسپلی کریں گے تو روٹ ہی نام ہوگا یا آئی ڈی پر ڈسپلی کرتے ہیں جو ایچ ٹی میل ایلیمنٹ آپ چاہتے ہیں اس جگہ پر ڈسپلی کر سکتے ہو جو ایچ ٹی میل ٹیک آپ چاہتے ہو وہ وہاں پر ڈسپلی کر سکتے ہو سو ایچ ٹی میل ٹیک میں بھی جو ایچ ٹی میل ٹیک بھی ہو آپ ڈسپلی کر سکتے ہو اور جو بھی آپ سپیسپائی کرنا چاہتے ہیں مین ایچ ٹی میل ایلیمنٹ اس پر وہ ڈسپلی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ آئی ڈی ہی ہوگا سو جیسے کہ یہاں پر آپ لوگ دیکھ رہے ہو آئی ڈی کو سنڈی نام دیا ہے تو ایٹ ڈزنٹ میٹر اس ڈپنڈ اپان یو پیپل کہ آپ کونسا نام دیتے ہو سو انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جے سیکس کو ٹیک ڈاؤن کریں گے اس کو کور کریں گے ٹل دیٹ اجازت دیجئے اللہ حافظ